السلام علیکم ایبیوان ایم ڈاکٹر زوبیا اور میں تھوڑا سا پنے انٹردکشن دیتی چلوں ایم فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی سرگنگرام ہاسپٹل اور ریسنٹلی میں نے کچھ سال پہلے پڑھانا شروع کیا اور میں دو تین سال سے پڑھا رہی ہوں اور ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس کو ہی پڑھا رہی ہوں جن کو لگتا ہے کہ شاید میں فرس ٹائم یوٹیوب پہ ہی پڑھانا شروع کر رہی ہوں تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں دو تین سال سے پڑھا رہی ہوں اور دوسری بات یہ کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصدی ہے کہ کافی سارے سٹوڈنٹس کے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ پڑھنا کیسے ہے اور میں جو اپنے نوٹس وغیرہ شیئر کرتی ہوں یوٹیوب پہ جن سے میں پڑھاتی ہوں تو وہ میں خود بناتی ہوں تو وہ کیسے بناتی ہوں اور میں کسی کو کیسے گائیڈ کر سکتی ہوں کوئی اگر نوٹس بنانا چاہے تو وہ کیا کے چیزیں یوز کر کے نوٹس بنا سکتا ہے اچھا تھوڑا سا میں اس چیز کی طرف آتی ہوں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نوٹس وغیرہ بنا کے تو ایک بہت اچھا بھی ہے پڑھنے کا اور دوسری بات یہ کہ ان پر آپ کا ریویین کا ٹائم وہ اس میں کافی بچ جاتا ہے میں ابھی بھی ان چیزوں کو لے کر چل رہی ہوں اور یہ اتنی فائدہ مند چیزیں ہیں تو ایک بار آپ کے محنت لگے گی لیکن نیکسٹ آپ کا اس میں بہت فائدہ کی بات ہے وہ آگے آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور سب سے پہلے نوٹس بنانا اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو فار اگزامپل کسی ایک سبجک کی اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ فارما کو اٹھا لیں فارما کی فار اگزامپل آپ کو یہ ٹاپک شروع کیا آپ نے سی بی ایسٹارٹ کیا ہے اور اب آپ چپٹر پڑھ رہے ہیں اور بہت سکیٹر ڈیٹا ہے اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی ہمارے یہاں تو یہ اتضاد ہی نہیں ختم ہوتا کہ ہم نے لپن کارٹ پڑھنی ہے یا گائٹن پڑھنی وہ دیکھتے ہیں کیٹسن پڑھنی ہے تو ان دونوں کا ہی جو اتضاد ختم ہو تو پھر ہم کوئی اور بات کریں تو سب سے پہلے تو اس چیز کو کنفلکت کو دور کرنا ہے سو ہم بات کر رہی تھی کہ اس کنفلکت کو دور کرنا ہے کہ ہم نے کیٹسن پڑھنی ہے یا لپن کارٹ پڑھنی ہے سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ پیپر سارا لپن سے اٹھ کے آتا ہے جو ہے باقی کیٹسن سے یوچس والوں کو آتا ہے یا ایف جے والوں کا لپن سے ہی آنا ہے کیٹسن سے کچھ نہیں آنا تو یہ ساری بات ہے جو ہے نا ایف جے میں زیادہ پریفر کی جاتی ہے لپن کارٹ لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کی ایڈزنگ پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے یا لپن کارٹ جو ہے اگر آپ کی لپن کارٹ پڑھ لیں گے تو وہ ان کو کوئی نقصان ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ آپ کے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسی بک آپ کو سمجھ آ رہی ہے اچھا آپ دونوں میں ایک بک کو ریفرنس چوز کر لیں دوسری کو آپ ساتھ ساتھ کنسلٹ کرتے رہیں کہ آپ کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں اس میں ایکسٹر بات دوسری بک میں وہ ایک پہ نوٹ کر لیں اپنی ایک بک ہمیشہ تیار کریں فور دے پروف یا آپ کو بہ 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 جگہ پہ گھسنا نہ پڑے اور اگر آپ کو وہ ایک بک جو ہے وہ اس میں سے بھی اگر آپ شورٹ لسٹنگز کر لیتے ہیں آپ کو مور تین وون بک سے کنسلٹ کرنا پڑھ لائے فور اگزامپل میں نے فارما پڑھی تھی تو میں نے کپلان سے پڑھی تھی ٹھیک ہے لپنکوٹ سے پڑھی تھی اور کیٹزنگ سے پڑھی تھی میں نے تین ریفرنس بکس رکھی تھی تو اس میں میں جو ٹاپکس ہوتے تھے جو تین جگہ سے جن میں ڈیٹا کلیک کرنا ہے تو ان میں کیا کرتی تھی کہ ان کے نوٹس بنا لیتی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں نوٹس بنانے کے لیے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آپنا پلین وائٹ پیپرز ڈیوز کریں وہ ایک یہ ہے کہ اس کی پریزنٹیشن سرہا اچھی لگتی ہے تو آپ جب پڑھتے ہیں یا اس طرح تو آپ کا ایک سائکی بھی ہوتی ہے تو آپ نے میرے نوٹس دیکھیں کہ سارے پلین پیجز بنے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے پلین پیجز ڈیوز کریں اس کے بعد جب آپ پڑھ رہے ہیں تو جیسے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ چیزوں کو دیکھیں کہ یہ آپ کی جو مین بک ہے بیشک کیٹزنگ بیشک لپنکورٹ ہے اس میں مین بات کے جیسے فار ایزامپل میکنیزم فیکشن ہے اس میں یہ ایک لائن لکھے ہویا ہے لپنکورٹ میں ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیٹزنگ میں ایک دو باتیں ایکسٹر ہیں تو آپ تینوں باتوں کو شارٹ لسٹ کریں یہ نہیں کہ پوری لائن جیسے اس میں لکھا ہویا ویسے نہیں اس کو شارٹ ایروز کی فارم میں جیسے ہم ایرو ہیٹ لگا کے کرتے ہیں اس طرح کر کے چیزوں کو شارٹ کرنا سیکھیں آپ اگر یہ کام نیو تھرڈیئر جو آ رہی ہے اس کے لئے یہ ریکمینڈیشن ہے اگر وہ سٹارٹنگ سے یہ کام شروع کر دیتی ہے جو ٹاپک پڑھنے آپ نے کتنا کا ٹائم لگ جگا اگر دس جو آپ لگ رہے ہیں یادہ گھنٹہ لگ رہا ہے ایک ٹاپک پڑھنے میں تو دس پندرہ منٹ لگ جائیں گے آپ کو اس چیز کو شارٹ لسٹ کرنے میں تو آپ اگر ساتھ ہی شارٹ لسٹ کر کے ایک سٹکی نوٹ پر لکھ کے اپنے بک کے اوپر پیسٹ کر لیں گے تو وہ آپ کو ان تک پائدہ دے گا آپ کو بہت زیادہ اس چیز کو بعد میں اس پیرا گراف میں آپ کا گھسنا نہیں پڑے گا آپ کو کام کی بات شارٹ فار میں مل جائے گے تو آپ کو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کیا وہ سٹکی نوٹ سے گزارا نہیں ہوتا آپ کا کام زیادہ ہے بک کے اوپر کتنے سٹکی نوٹ لگائیں گے تو آپ پلین پیجز لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں تو ریکمینڈ یہ کرتی ہوں کہ آپ پوائنٹرز use کریں ٹھیک ہے میں کلرڈ پوائنٹرز use کرتی تھی ابھی تک جو میں نے use کرتی آئی ہوں اس میں میں ڈالرز یا کوئی بھی پوائنٹرز ڈیفرنٹ کلرز کے اس میں ہوتا ہے ایک پریزنٹیشن ذرا اچھی لگتی ہے تو جو ہے وہ ایک ذرا امپیکٹ اچھا بن جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ چیزوں کو یاد کرنے کے اور آپ کلر کوڈنگ use کریں کلر کوڈنگ ایسے کہ کوئی جو آپ کی موست امپورٹن چیز ہے وہ آپ نے اس ریڈ کلر سے لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نوملی ڈیفرنسز لکھ رہے ہیں وہ آپ سمجھنے کے بلو سے آپ لکھ رہے ہیں تو اس طرح کر کے جو جو کہ پروف میں ایسی کی طور پر آنے چیز اس کو کلر چینج کرنے کلر چینج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پریزنٹیشن ذرا اچھی لگتے ایک کہ آپ کام کی بات دیکھنی آپ کو انڈ پر ریئنسز کرنی تو بہت اس میں احسانی ہو جاتی ہے ایک یہ بات ہوگی اور دوسری بات یہ کہ نوٹس وغیرہ جب آپ بناتے ہیں تو ایک تو یہ تھوڑا ٹائم کنزومنگ تو ہے ایک دفعہ تو اپنی رائٹنگ اپنا طریقہ سمجھ آتا ہو جب آپ کیسے لکھتے ہیں اپنے طریقے جیسے آپ اس طرح لکھا کریں جیسے آپ question paper میں ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح چیزوں کو نوٹ کیا کریں اس کے علاوہ مائکرو کے آپ میرے نوٹس بھی کر سکتے ہیں میں نے اس شارٹ آف ٹائم میں کافی جیسے اپلوٹ نہیں کر پائی کچھ بھی انشاءاللہ پیر سائیٹو بھی ہم کور کریں گے تو مائکرو تو آپ بیشک مجھ سے نوٹس لے سکتے ہیں لیکن آپ خود بنائیں تو بہت سے بہتر ہے تو اس کے علاوہ فارما جو ہے آپ کوئی بھی ایک ریفنس بک چوز کر سکتے میں پلان ضرور ریکمین کروں گی پلان اس پی سکتے آپ کے لئے بہت اچھ ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ جتنی فارما تو ہمیشہ شروع سے آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے فارما جو ہے وہ ایسی بک ہے کہ آپ کبھی بھی کور اپ نہیں کر سکتے اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہو گا تو اس کو ہمیشہ ساتھ ساتھ لے کے چل لے اور اس کے علاوہ رہے گی فرنسک فرنسک کی بیسک آپ کی فور بکس ہوتی ہیں تو اتنا سکیٹرد اس کا اس کے ٹاپکس ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ جب تک آپ چیزوں کو کمپائل ہی نہ کریں تھوڑی شورٹ فار میں نہیں لے کے آئیں گے چیزوں کو ہینڈل کرنے میں ادھر سے پکڑنے مارکرو پکڑنے جنرل پیتھو پکڑنے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے چیزوں کو کمپائل کرنا سیکھیں تھرڈیئر کو میں ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی چیزوں کو کمپائل کرنا سیکھیں کیونکہ تھرڈیئر جو ایک مشکل سال مجھے لگا تھا میرے لئے وہ